اعوذ باللہ السمیئی الالیج العظیم من الشیطان اللہین قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولا ان حدانا لہا لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ویتهم طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللہ وآلہ 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 و اجمعین من الآن الى جوم الدین اما بعد فقط آل اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ حافظ اللہ مدران کافی تاخیر ہو چکی ہے ہر دل تو یہ جا رہا تھا کہ چار جزریں پڑھ گئے میں بھی بات کو تمام کر دیتا لیکن بہرحال کیونکہ دعوت نظر کے سلسلے میں دی گئی ہے لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ پانس سے دس منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنے کوشش کروں گا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رزق ہو اہل البیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے عزیزوں اگر آپ غور کریں تو اللہ نے اہل البیت کی تحارت کے مسلح کو شریعت کے حوالے نہ کیا اشتہاد کے حوالے نہ کیا بلکہ اہل البیت کی تحارت کو مذبت دی اپنے ارادے سے اس لیے کہ دنیا میں ہر شہر میں تبدیلی ہو جاتی ہے اگر نہیں بدلتا تو اللہ کا ارادہ نہیں بدلتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک اللہ کا ارادہ بھی باقی رہے گا اہل البیت کی اسمت و تحارت بھی باقی رہے گی سلامت اہل البیت کی تحارت اور اہل البیت کی اسمت کا ایک سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم دھائے جنہوں نے اہل البیت کا دروازہ جلایا جنہوں نے مولا علی کے گلے میں رسل باندھی یہ جس نے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی یہ جس نے امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر دیا یا جنہوں نے کربلا میں امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بتیروں کی بارش کی انہوں نے امام حسین کو تیر تو لگائے نیزے تو لگائے تلواریں تو لگائیں لیکن کوئی اہل بیت پر کوئی الزام نہ لگا سکا کوئی اہل بیت پر کوئی عیب نہ لگا سکا انتہا یہ ہے کہ جس نے مولا علی کے سر پر ضربت لگائی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا علی جس کے مقدر میں جہنم میں جانا لکھا ہو اسے جہنم میں جانے سے کون روک سکتا کربلا کے میدان میں امام حسین پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتا دو کہ میری خطا کیا ہے میری غلطی کیا ہے مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا تو آواز آ رہی ہے کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغز میں قتل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنٹ اپنے غیر حلالی ہونے کا اخرار کر رہا ہے امام حسین پر کوئی اعتراض کرنے کی جنت نہیں کر رہا ایک سالوات پر حمد محمد اس لیے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ بغز اللہ بی ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغز میں قتل کر رہے ہیں دیکھیں عزیزوں آج آپ جس سے ظلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور ابھی شوارہ نے جس طرح اشارہ کیا ہمارے ورات پر چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ایک سالوات پر حمد محمد بہرحال عزیزوں یہ چیزیں بہت کم بیان ہوتی ہیں آپ کے چوتھے امام نے دربار شام میں خطبہ دیا اس کی طرح اکثر شوارہ نے اشارہ کیا یہ خطبہ جو بیان ہوتا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ بیان ہو جاتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں جانتا اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے اور پہچان لے کہ میں کون ہوں اور اس کے بعد دربار میں انقلابی صورتحال پیدا ہو گئے لیکن نظریتوں اتنا مختصر کہ خطبہ آپ کے امام نے نہیں دیا تھا بلکہ اگر خطبے کو پڑھیں تو اس میں آپ کے امام نے بہت کچھ بیان کیا تھا میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کر کے بعد کو تمام کر دوں کہ امام نے جب خطبے کا آغاز کیا تو پہلے اللہ کی تعریف کی اللہ کی حمد کی اور اس کے بعد رسول اللہ کی تعریف کی اور جب رسول اللہ کی تعریف کی تو رسول کی تعریف کرتے کرتے آپ کے چوتھے امام نے تفصیل کے ساتھ میراج کا واقعہ بیان کیا بہت توجہ آپ حضرات کی تحتوں دیکھیں عزیزوں یوں دنیا میں میلاد میں جہاں لوگ توپیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہوں سرحلہ رہے ہوں وہاں پر جھوم جھوم کے میراج پہنے اور ہے لیکن تربار یزید میں امام زنال لابدین جو ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جھکڑے ہوئے ہیں وہ وہاں میراج بیان کر رہے ہیں اور میراج یوں ہی بیان نہیں کی براغ کہانہ بھی بیان کیا رف رف کا ذکر بھی کیا یہ بھی بتایا کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے ہو تو کیا ہوا یہ بھی فرمایا کہ جب دوسرے آسمان پر پہنچے دکھیا حالات تھے یہ بھی بتایا کہ جب تیسرے آسمان پر پہنچے دکھیا ہوا یہ بھی بتایا کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ سے ملاقات ہوئی یہ بھی بتایا کہ پانچویں آسمان پر انبیاء کو نماز پڑھائی یہ بھی بتایا کہ چھٹے آسمان پر ابراہیم سے ملاقات ہوئی یہ بھی بتایا کہ قابق احسان و عدنہ کی منزل کیا تھی یہ بھی بتایا کہ جبرئیل نے ساتھ چھوڑ دیا یہ بھی بتایا کہ آواز کس کے لہجے میں آ رہی تھی اکسال آوات پر عمر محمد و آل محمد دیکھیں خدا کے لئے تبجیو فرمائیں کہ یہ آپ کے چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں دیکھیں حضرتوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہترین شاعر ہے بہترین خطیب ہے آپ کو اس سے بڑی امید ہے کہ صاحب ممبر پہ آئیں گے تو بہترین شعر سنائیں گے یا ممبر پہ آئیں گے تو بہترین تقریب کریں گے اور وہ خطیب یا وہ شاعر ممبر پہ آیا اور اس نے کہا میں چوبیس گھنٹے کا سفر کر کے چلا آ رہا ہوں میں بہت تھکا ہوا ہوں لہذا بس دو شعر سن لیجئے یہ بہت اختصار کے ساتھ دو چار جملے میں آپ کی خطبت میں ارز کر دوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواد بھی تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس طرح سے کام نہیں کرتا کبھی آپ نے غور کیا دیکھیں یہ باتیں غور کرنے کی ہیں کہ آپ کے چوتھے امام نے جو تقریر کی اب کس عالم میں کی ہے کربلا کے میدان میں تین دن کی بھوک و پیاز جھیل کے آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لاشے دیکھ کے آ رہے ہیں شام و کوفہ کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ اور کر رہے ہیں دربار میں کھڑے ہوئے ہیں جاند سامنے خوبیاں ہیں پہنے ہیں جو بیردہ ہیں بے چادر ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں طوقع خاردار ہے یعنی سوائے مسائف کے کچھ اور نظر نہیں آتا لیکن ایسے عالم میں ہمارے چوتھے امام میراج بیان کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جب اتنے مسائف کا اثر میرے ذہن کے اوپر میں ہوتا تو ہلکے سے بخار کا اثر محجد کے ذہن تک ہے ایک سالوات پڑھتے ہیں مر بحمد وآلہ ایک سالوات پڑھتے ہیں مر بحمد وآلہ ایک سالوات پڑھتے ہیں مر بحمد وآلہ دو جار منٹ زیادہ ہو جائے میں بات کو مکمل کرلوں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں بڑے احتمام کے ساتھ ہمارے ملان صاحب یہ محفل منقض کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں اس میں ہمارے صغیر بھائی لہذا آپ کے سامنے اس کر رہا ہوں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آپ کے چوتھے امام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے چھے صفتیں ہم کو احسی عطا کی ہیں جس میں دنیا میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا چھے صفتیں اللہ نے ہم کو احسی عطا کی ہیں جس میں دنیا میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جس میں پہلی صفت تھا علم جس میں دنیا میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا یہاں صاحبانیں فہم بیٹے ہوئے ہیں ایک جملے عرض کر رہا ہوں کہ ممبر کوفہ سے سلونی کے دعوے کی الگ شان ہے ایک سلوات اور بڑھ امر محمد وآل ارحال ایک سلوات اور بڑھ امر محمد وآل ارحال اور لوہے میں جکڑے ہوئے سید سجاد کہ یہ دعوی علم اور صرف دعوی علم نہیں ہے بلکہ فرما رہے ہیں چیلنج ہے کہ اللہ نے جو علم ہم کو عطا کیا اس میں دنیا میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا سات سو کرسی نشینوں کا مجمع ہے اور نہ مانم کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کسی میں اتنی جرت بھی تو نہیں ہوئی کہ جو امتحان لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا کہ ایک سوال ہم آپ سے پوچھ رہا ہے اس کا جواب دے دیجئے ایک سلوات بڑھ امر محمد وآل ارحال دیکھیں غور کی جگہ تو جو میں عرض کرنا ہوں دیکھیں جہاں چاہنے والوں کے بھیڑ ہو جہاں محبت کرنے والے موجود ہو وہاں داد جو ہے وہ تائید کرتی ہے دیکھیں جہاں سارے دشمن سامنے بیٹے ہوئے ہوں وہاں خاموش ہی داد ہوتی ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں تو امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور علم کے معاملے میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ علم عطا کیا ہے یعنی خالی علم نہیں عطا کیا ہے بلکہ علم کے ساتھ علم عطا کیا ہے دیکھیں حضرتوں علم ہونا اور بات ہے اور علم ہونا اور بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال یہاں کسرس سے محافل ہوتی ہیں اور جب کسرس سے محافظ ہوتی ہیں کسرس سے مجالس ہوتی ہیں لیکن اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسرس سے محافظ اور کسرس سے مجالس ہوتی ہیں تو یہاں کوئی ذاکر بھی ایسا نہیں ہے تو یہ کہے کہ ایک بات جو مجلس پر پڑھ دیا وہ دوبارہ ہم نہ پڑھیں گے اور کوئی شاعر بھی عرصہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس کو سمجھتے کی ضرورت ہے ایک صلاوات والا محمد والا لیکن ہوتا کیا یعزیدوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تھوڑا سا علم دے دیتا ہے لیکن علم نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا حادی رہ صاحب بیٹے شعر پڑھنا شروع کیے اتفاق سے ہم ان سے پہلے سنے ہوئے تھے ایک مسرہ انہوں نے پڑھا دوسرا مسرہ نیچے سے ہم نے پڑھنا شروع کر دیا کیا سن رہے ہیں آپ ہم نے کوئی نکتہ بہیان کرنا شروع کیا نیچے سے ایک صاحب مکمل کرنے لگے یہ جو مکمل کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ علم ہے مگر حلم نہیں ہے ایک صلاوات بڑھنے پر وہ ہم محمد حالے بڑھنے ہیں علم ہے مگر حلم نہیں ہے تو امام جنالابدین فرمانے کہ اللہ نے ہمیں علم بھی عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں حلم بھی عطا کیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فساد و بلاغت عطا کیا اللہ نے ہمیں فساد و بلاغت عطا کیا حسن خدا کی کائنات میں اس شان سے کوئی خطیبی نظر نہ آئے گا کہ جو لوہے میں جکڑا ہوا اور کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں فساد و بلاغت عطا کیا پس جملہ سنیا گا اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کیا اس پہ دنیا میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے گا دیکھئے اگر مولا علی مرحب کا سر اتار کے یہ دعویٰ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر علی عامر کے سر پر وار کر کے یہ دعویٰ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے اگر امام حسن جنگ جمل میں تلوار چلا کے یہ دعویٰ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے حسن کربلا کے میدان میں شمشیر دنی کر کے یہ دعویٰ کریں تو سب کی سمجھ میں آجائے کہ یہ دعویٰ شجاعت کر رہے ہیں لیکن سیدہ سجاد توہی میں جکلے ہوئے آئے اور کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کیا جس منا آپ نے میں کیا عرض کر گیا آئیسی عالم میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کیا کسی میں اتنی حمد و جرت نہ تھی جو کہتا کہ آپ لاغر ہو رہے ہیں اور شجاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب شجاعت کا دعویٰ کیا تو جو سات سو کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے صلوات پر محمد و حالے و سمد اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو پانچ پی صفت عطا کیا اس کا نام سخاوت اللہ نے ہمیں سخی بنایا ہے میں کہوں گا مولا یہ سخاوت کا اعلان ایسے موقع پر روٹیاں دے کہ سخاوت کا اعلان ہو تو اور بات ہے روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی جائے پھر کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں سخاوت دیا لیکن امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کسی کو کچھ عطا بھی نہیں کر رہے اور کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں سخی بنایا ہے اور کوئی انکار بھی نہیں کر پا رہا ہے یہ امام کیا فرما رہے ہیں آپ سمجھے یہ کیوں فرمایا بھی اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ امام زین العابدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ تم خوش نہ ہو کہ تم نے ہمیں لوٹ لیا تم ہمیں لوٹ کے خوش نہ ہو کہ تم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہمارا مال و مدان لوٹ لیا اللہ نے ہمیں سخی بنایا ہے ارے لوٹ کے تو تم خود ہی ظالم دھائرے اگر تم ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے تو ہم اس سے زیادہ عطا کرنا ہوں ایک سالہ بات اور اس کے بعد فرمایا کہ چھتی سی بد اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے کہ مومنوں کے دل کو ہماری محبت سے بھر دی بتایا کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہی مومن ہے اگر اس پجمے میں کوئی مومن ہوتا تو ہمارا چاہنے والا ہوتا بس جب امام نے یہ تقریر کی تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا یزید نے حکم دیا اما شعرہ سے معذرت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں سب نے نظم کیا میں کہہ یزید نے حکم اعزان دیا اور اعزان ہونے لگی اما کیا آپ کے سامنے ارز کروں عزیزوں میری زبان جل جائے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اعزان ہونے لگی میں تو یہی کہوں گا کہ یزید نے حکم دیا اور کچھ لوگ چلانے لگے ایک صلافات بڑھا ہے محمد وعالبہ آپ غور فرمانے جو میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس شور کو اعزان کہنا اعزان کی توہین ہے غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں میں اچھا عرض کر رہا ہوں اس کو اعزان کہنا تبدیل ہے خود اعزان کی توہین ہے آپ کہیں گے چون اعزان کی توہین ہے میرے پاس دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ اعزان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ بے وقت ہو رہا تھا اور جو کام بے وقت ہو اس کو اعزان نہیں کہتے وہ سکتا ہے کوئی سوترہ تھا یہ کہاں دے پڑھ دیا کہ بے وقت ہو رہا تھا ارے اعزان کا وقت نہیں تھا میرے پاس دلیل ہے ثبوت ہے کہ اعزان کا وقت نہیں تھا اس لیے کہ اگر وقتی اعزان ہوتا تو یزید سے پہلے امام زین العابدین کو احساس ہوتا کہ وقتی اعزان ایک صلاوات بڑھے برحمد وآلہ 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 اعزان کے کوئی وقتی نہیں تھا اعزان کا وقت تھوڑے تھا اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے اس کو اعزان کہتے ہیں اور جو یزید کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جائے اسی اعزان تھوڑی کہتے ہیں لوگ چلانے لگے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ چلانے لگے امام خاموش ہو گئے اب یہاں پر کچھ کا وقت کہتے ہیں احترام اعزان میں خاموش ہو گئے ارے بھائی جب اعزان ہی نہیں ہے تو بھی احترام اعزان کیا سمجھ رہا یہاں تو مسئلہ صرف یہ تھا کہ چونکہ سامنے والا شخص اپنے مطلب کی بات کہہ رہا ہے لہذا امام خاموش ہو گئے پھر غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا دیکھیں بس آخری بات اور تقریر تمام آپ کو معلوم ہے یہ امام ازنالعبدیم علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے بلکہ خاموش ہو گئے اپنی کامیابی کا اعلان کیا آپ کہیں گے خاموش ہو گئے کامیابی کا اعلان کیسے کیا کہ ابھی ابھی تو یزید صاحب کے سامنے کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی یہ تو بنی حاسب کا کھیل تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے امام نے کہا دیکھتے رہی دربار میں چھے چھے آدمی ساتھ ساتھ آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اشدو انہ محمد الرسول اللہ بس حزیزوں میں نے باعث کو تمام گیا تو بہرحال اسی امام کے سسلے میں آپ حضر suspects جمع ہوئے ہیں دیکھ اپنی علم تمام حاضرین محفل اور جو بانیاں نے محفل ہیں ان کے دلی مقاس بھی تکمیل فرمائے عردگار جو باستہ محمد وآل محمد کا ہم کو عامالِ صالحہ کی توفیق جنائے فرمائے وردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے عقائد کو درست رکھ اور وردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم جب تک زندہ رہے ہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہے ہیں اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ کے لٹھائیں وردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جو لوگ زیارات میں خلل پیدا کر رہے ہیں یا جو لوگ شیعان ہیں حیدر قرار کو قدل کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے وردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ان کے اصحاب اور انسار میں ہمارا شمار فرمائے ایک باواز بلند صلوات محمد وآل محمد